مسلمانوں کو لے کر چین کے دو چہرے ہیں گازہ پر اسرائیلی اٹاک کو لے کر چین ہر دن مسلمانوں کا رہنما بن رہا ہے ابھی رہی صحیح جو قصر ہے وہ 48 گھنٹے میں بھی ایک جانکاری سامنے آئے اور اس کے ذریعے پوری ہو گئی ہے جب چین نے عرب اور مسلم بہول آبادی والے دیشوں کے ساتھ ایک بیٹھک کی اور اس بیٹھک میں ایک پر زور دیا اس بات پر زور دیا گیا کہ اسرائیل گازہ یدھ کا حل کیا ہے ساتھ ہی گازہ کے مسلمانوں پر ہو رہے آتیاچار کو لے کر چنتہ بھی ظاہر کی گئی اور اتنا ہی نہیں الگ فلسطین دیش بنانے کی وقالت کی گئی لیکن اس کے ٹھیک بار ایک رپورٹ سامنے آئی جس نے چین کے دوسرے چہرے کو دنیا کے سامنے لاکر رکھ گیا اس رپورٹ میں اس بات کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کو لے کر چین کہتا تو کچھ اور ہے لیکن کرتا کچھ اور ہے آج جو رپورٹ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ اس بات کی تزدیق کرتی ہے کہ چین اپنے گھر میں ہی کیسے مسلمانوں کا دشمن بنا ہوا ہے اور کیسے دوسری طرف مسلم دیشوں کو اپنے ہتھ کے لیے ساتھ رکھنے کی بات کرتا ہے یہ وہ تصویر ہے جو چین کے مسلم نیتیوں کی پول کھول رہی ہے یہ وہ تصویر ہے جو مسلموں پر چین کس طرح سے اتیاچار کرتا ہے اس کی تزدیق کرتی ہے یہ وہ تصویر ہے جو پتا رہی ہے کہ مسلموں کو لے کر چین کے دو دو چہرے یہ تصویریں آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوں گے لیکن اس کے پیچھے کی اصل سچائی آج آت کو ہم بتانے جا رہے ہیں چین اپنے الگ الگ علاقوں میں پہلے سے ہی مسلمانوں کو کئی طرح کی پابندیوں میں رہنے کو مجبور کرتا ہے یہ فیرست کافی لمبی ہے لیکن اب ایک ریپورٹ نے چین کی پوری پول پٹی کھول کر رکھ دی ہے اور یہ سب سامنے آیا ہے یومن رائٹس وچ کی نئے ریپورٹ سے ریپورٹ کے مطابق ہر دن مسجد توڑے جا رہے ہیں کئی مسجدوں کے سورو پدلے گا مسلم آبادی ٹارگٹ پڑھیں اسلامی پرپراؤں کو کبزور کرنے کی کوشش یومن رائٹس وچ نے اپنے ریپورٹ میں چین کی مسلم نیتیوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں ریپورٹ میں اس بات کا ذکر ہے کہ جن علاقوں میں سب سے زیادہ آبادی مسلموں کی ہے جنپنگ سرکار ان علاقوں میں قریب قریب ہر دن اتیا چار کے کوڑے برسا رہی انہیں کئی طرح سے مجبور کیا جا رہا ہے اسلام کو روکنے کے لیے جنپنگ کا پورا کنبا بوری طرح سے لگا ہوا ہے چین کے نکجیا اور گانسو دو ایسے علاقے ہیں جہاں سب سے زیادہ مسلم رہتے ہیں پورے چین میں مسلمانوں کی آبادی دو کروڑ کے قریب ہے اور اس میں سے سب سے زیادہ مسلمان پچھلے کئی تشک سے اسی علاقے میں رہ رہے ہیں یہ ایک بڑا کارن ہے کہ جنپنگ کے کنبے کی پوری نظر ان علاقوں پر اور انہی علاقوں میں پنی مسجدوں کو ایک ایک کر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ویسے تو چین کا دعوہ ہے کہ وہ پوری طرح سے دھارمک سوطنترتہ کی انمتی دیتا ہے لیکن سچائی جنپنگ سرکار کے دعوے کے ٹھیک پولٹ ہے بانوا دھکار سنگٹھن یومن رائٹس ووچ نے اپنی ریپورٹ میں ایک ایک علاقے کو لے کر وستار سے بتایا ہے کہ چین مسلموں کو لے کر دنیا کے سامنے جو کچھ بھی بولتا ہے اصل میں حقیقت اس سے کوسوں دور ہے ریپورٹ میں نکشیہ کشیتر کے کچھ گاووں میں موجود مسجدوں کی کہانی بتائی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں کل سات مسجدوں سے گمبت اور میناروں کو ہٹانے کا کام کیا گیا اس کے ساتھ ہی چار مسجدوں کے سورو بھی بدل دیے گئے ساتھ ساتھ تین مسجدوں کو پوری طرح برباد کر دیا گیا تو ایک مسجد کا وضو کھانا ہی توڑ دیا گیا تاکہ کوئی بھی اس جگہ کا استعمال ہی نہ کر پا آکڑوں کے مطابق پچھلے تین سالوں میں نکشیہ کشیتر میں کھل تیرہ سو سے زیادہ مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے مطلب سال دوہزار پیس سے لے کر دوہزار تیس کے ختم ہونے سے پہلے صرف نکشیہ میں تیرہ سو مسجد کسی نہ کسی طرح بند کی گئی ہیں یہ آکڑے چین کے صرف کچھ گاموں کے ہیں باقی اس سے انتازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنپنگ اینٹین مسلموں کو لے کر کس طرح سے خوفناگ رہنی تھی بنا رہی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ جنپنگ کے اس کھنونے کرتود کو دنیا نہیں جانتی ہے لیکن حیرانی اس بات کو لے کر ہے کہ کوئی بھی اسلامی دیش اسے لے کر نہ تو بول رہا ہے نہ ہی جنپنگ کو اس کے بارے میں کوئی سندیش دے رہا ہے ویسے بھی چین کا یہ کھٹیا رویہ کافی پرانا ہے یہ سال دوزار انیس کی بات ہے جب چین کے جھینگویش شہر میں مسجدوں کے خلاف بڑے سطر پر جنپنگ سرکار نے افیان چلایا تھا اور اس وقت کل دو سو چودہ مسجدوں کے رنگ اور ڈھنگ کو دوری طرح سے بدل دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی کل 58 مسجدوں کو توڑ دیا گیا تھا اسی طرح سے کل 37 مسجدوں کو عوید بتا کر اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا جب جب چین پنگ سرکار نے مسجدوں کے خلاف افیان چلایا ہے یا پھر اپنے ادھیکاریوں کے سہارے اسے خالی کرنے کا عدیش دیا ہے تب تب مسلموں نے سڑک پر آ کر پردرچن کیا مابجود اس کے نہ تو چین کی موجودہ سرکار پر کوئی اثر پڑا نہ ہی مسجدوں کو توڑنے اور برباد کرنے کا کام روکا گیا اس سے پہلے سال دوہزار سولہ میں چین کے راشتپتی شی جن پنگ نے چین میں دھرموں کے چینی کرن کا احوان کیا اس کے بعد سے ہی مسجدوں کے پریورتن میں تیزی آئی ہے پھر سوال ہے کہ اتنے خوفنا کھولاسے کے بعد بھی مسلم دیش چپ کیوں ہیں تو اس کے پیچھے کی دو بڑی وجہ ہیں جس میں سے ایک ہے چین آرثک روپ سے کافی سشکت ہے اور دوسری وجہ ہے چین کا ہی بلٹوار نہ کر دے مطلب چین نے اپنی ارث ویبستہ کی آر میں ایک ساتھ سبھی مسلم دیشوں کی زبان کو بند کر دیا ہے جو نہ تو سیدھے چین سے کچھ کہہ پا رہے ہیں اور نہ ہی اس کے کلاب کسی اور منج سے اس بات کو سامنے رکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چین میں رہنے والے مسلموں کے ستھیتی ہر دن پہلے سے زیادہ بری ہوتی جا رہی ہے دراصل چین کی اس چال کے پیچھے جو اصل ایک بڑی منشاہ ہے جنگ پنگ سرکار بیاپار کے لئے تو مسلم دیشوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے امریکہ کے خلاف استعمال کرنے کے لئے بھی دنیا کے سامنے مسلمانوں کی بات کرتا ہے لیکن چین کے الگ الگ حصوں میں رہنے والے مسلمانوں کی اسطھیتی ہر دن بکتر ہوتی جا رہی ہے یہ بات کسی سے بھی چھپی نہیں ہے کہ چین کے شنجیانگ میں رہنے والے ویگر مسلمان کس حالات میں رہتے ہیں ایسے بھی نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے ویگر مسلمانوں کا عارف ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے انہیں چین کی سرکار ہر طرح سے پریشان کر رہی ہے اس پر ہماری اگلی رپورٹ دیکھیں مسلمانوں کو لے کر چین کی دو سچائی ہے ایک جو دنیا کے سامنے خود کو مسلمانوں کا حتیشی بتاتا ہے اور دوسرا جو اپنے ملک میں مسلمانوں پر اتیاجار کرتا ہے یہ پہلی بات نہیں ہے جب مسلموں کو لے کر چین کی سچائی دنیا کے سامنے آئی ہے شی جنپنگ کی سرکار ویسے تو ویشوک منچ سے مسلموں کا حتیشی بننے کی کوشش کرتی ہے لیکن ماملہ اس کے ٹھیک وپرید ہے یہ جنپنگ کی چال اور چرطر کو بتانے کے لیے کافی ہے چین میں رہنے والے ویگر مسلمانوں کی کہانی کس سے معلوم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ سالوں سے جنپنگ کی سرکار کیسا سلوک کرتی آ رہی ہے لمبی فہرست ہے جو پرتبند چین کی سرکار نے ویگر مسلمانوں پر لگائے ہیں جس میں کئی پرتبند تو کافی حیران کرنے والے ہیں جیسے کی انہیں لمبی داڑھی رکھنے کی آزادی نہیں ہے نہ ہی انہیں سرکاری ٹی وی چینل دیکھنے کی اجازت ہے ساتھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ویگر مسلمان سارفجنک جگہوں پر نکاب لگاگر نہیں رہ سکتے اگر ان نیموں کو نہیں مانا گیا تو انجام برا ہوگا شنجیانگ کی جتنی آبادی ہے اس میں پینتالیس فیصدی ویگر مسلمان ہیں انہی ویگر مسلمانوں پر سال دوہزار سترہ میں شی جنپنگ نے کئی طرح کے پرتبند لگائے تھے جو کانونی طور پر لاغو کیے گئے ہیں اس میں شادی کرنے سے لے کر بچوں کو سرکاری سکول میں داخلہ لینے تک کی انمتی نہیں ہے اور تو اور ظلم کی کہانی اتنی ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے پر بھی پابندی ہے ویسے تو سال 1949 کے بعد سے ہی ویگر مسلمانوں کی حالات چین میں بہت اچھے نہیں ہیں لیکن شی جنپنگ نے برے حالات کو بلکل اتیاچار میں تبدیل کر دیا ہے راجنیتک سانسکرتک اور دھارمک ہر طرح سے ویگر مسلمانوں کو ایک طرح سے گولام بنا لیا ہے اور اب دھیرے دھیرے ان کی ویراثت کو پوری طرح سے سمیٹنے کی کوشش جاری ہے اس سے پہلے سنیوکت راشتوے سنگ نے بھی اسے لے کر ایک ریپورٹ جاری کی تھی جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ چین میں دس لاکھ مسلم نظربند شیوروں میں ہیں اس میں سے زیادہ تر ویگر مسلم ہیں جو چین میں رہنے والے مسلم سمدائے میں سب سے علپ سنکھیک ہیں حالکہ اس سے اُلٹ چینی سرکار کا کہنا ہے کہ ویگر مسلمانوں پر کبھی کوئی اتیاچار نہیں کیا گیا لیکن چین میں رہنے والے مسلمانوں کی زبانی اور کئی ریپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ چین سالوں سال سے مسلمانوں پر زرم دھا رہا ہے جو ریپورٹ، دیو نین، مہارت بارچ